موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الہمی الدین اما بعد ناظرین اکرام درست حدیث کے اس پروگرام میں آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے درست میں صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی ایک اہم حدیث جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے اس کی تشریح آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی تھی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو اس سے پہلے دیگر انبیاء کرام میں سے دیگر امتوں میں سے کسی اور کو عطا نہیں کی گئی تھی انہی پانچ چیزوں میں سے ایک چیز جس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا ہے وہ ہے وَجُعِلَتْ لِيَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتَحُورًا ارد کو زمین کو میرے لیے مسجد اور تحور بنا دیا گیا ہے جہاں بھی اس امت کا کوئی فرد موجود ہو صلاحات کا وقت ہو جائے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کے پاس مسجد بھی موجود ہے اور اس کے پاس طہارت کا سامان بھی موجود ہے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں سور مائدہ کے اندر وضاحت کے ساتھ تیمم کے مسائل کا تذکرہ کیا ہے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر وضو کا طریقہ کیا ہوگا کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں تو ہمیں کس طرے سے پاک صاف ہو کر کے آنا چاہیے غسل کی حاجت ہو تو غسل کر کے آئیں اور وضو نہیں آدمی کا ہے تو وضو کر کے آئے کس طرے سے وضو کیا جائے پوری تفصیل اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر سور مائدہ میں بیان کی ہے وضو کے مسائل اور وضو کا طریقہ ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے آیت کے اندر آگے ارشاد فرمایا ہے وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَ یا بیوی سے جسمانی تعلقات قائم کیا اور اس کے بعد انسان کو پانی نہیں مل رہا ہے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا تو پاک سعید پاک مٹی کا قصد کرو کس طرے سے قصد کریں آگے وہ بھی فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے فَمْسَحُوا بِعُجُوهِكُمْ وَعِدِيكُمْ مِنْ اور اس مٹی کے ذریعے سے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے ارشاد فرمایا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجَعْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج اللہ سبحانہ وتعالی آپ پر کوئی تنگی نہیں پیدا کرنا چاہتا آپ کو پریشانی مبتلا نہیں کرنا چاہتا وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُتَخْحِرَكُمْ اللہ سبحانہ وتعالی کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری تطہیر کر دے تمہیں پاک صاف رہنے کا عادی بنائے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ اور اپنی نعمت اور اپنے احسانات کو تمہارے اوپر مکمل کر دے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ سبحانہ وتعالی کے شکر گدار بنو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ تیمم کم کرنا ہے تیمم کس طرح سے کرنا ہے یہ ساری باتیں قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو بتا دی ہیں فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ اگر ہم اور آپ مریض ہیں بیمار ہیں پانی کا استعمال مرض میں اضافہ کر سکتا ہے خطرہ یہ ہے کہ اگر پانی کا استعمال کیا گیا تو بیماری بڑھ جائے گی یا آدمی جو دھیرے دھیرے انسان کو بیماری سے واقع ہو رہا آرام مل رہا ہے وہ انسان کی بیماری دوبارہ شروع ہو جائے گی ایسے موقع سے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو رخصت دی ہے کہ ایسے موقع سے پانی کا استعمال نہ کر کے ایسے انسان تعمم کر لے اسی طرح دوسرے فرمایا او علیہ سفر یا آپ سفر میں ہوں سفر میں اور خاص طور سے جو پہلے زمانے کا سفر ہوا کرتا تھا سارائی سفر ہوتا تھا راستے میں کئی پانی نہیں ملا کرتا تھا سلاعت کا وقت ہو گیا نماز پڑھنا ہے لیکن آدمی کے پاس پانی نہیں موجود ہے جس سے وہ اضو کر سکے تو کیا وہ سلاعت ترک کر دے سلاعت ادا نہ کرے ایسے موقع سے اللہ سبحانہ وتعالی نے تعلیم دی کہ اگر سلاعت کا وقت ہو گیا ہے اور پانی آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو ایسے موقع سے آپ کو وضو کرنا آپ کے لئے ضروری نہیں بلکہ آپ تعمم کر کے وہ سلاعت ادا کر لیجئے اسی طرح سے انسان اپنے گھر پر ہی ہے موجود ہے بستی میں کہیں ہے اور انسان کا وضو ٹوٹ گیا قضاء حاجت کی وجہ سے اور انسان کو وضو کرنا ہے اگر پانی محسر نہیں ہے فلم تجدو مان پانی نہیں مل رہا ہے تو انسان ایسے موقع سے تعمم کر لے آگے فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی نے او لامستم النساء اسی طرح سے اگر انسان نے اپنی بیوی اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کیے جس کے بعد انسان کے لئے نہانا ضروری ہوتا ہے لیکن انسان کو پانی نہیں مل رہا ہے جس سے وہ نہا سکے تو اس کے لئے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ اجازت رکھی رخصت رکھی ہے کہ فتح مموسعید انطیبہ کہ آپ پاک مٹی کا غصت کیجئے اور اس سے آپ تعمم کر لیجئے کتنی آسانی اللہ سبحانہ وتعالی نے دین کے اندر پیدا کر دی ہے کہ اگر ہمیں پانی محسر نہیں اور ہمیں وضو کرنا ہے تو ایسے موقع سے ہم اور آپ کیلئے رخصت ہے کہ اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو وضو کرنے کے بجائے ہم تعمم کر لیں غصل کرنے کی حاجت ہے ضرورت ہے ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے ایسے موقع سے انسان بجائے غصل کرنے کے انسان مٹی سے تعمم کر لے انسان کو غصل کرنے کی ضرورت ہے لیکن انسان اس طرح سے بیمار ہے کہ اگر وہ نہا لیتا ہے اس کی جان جانے کا خطرہ شدید بیماری کے ہو جانے کا خطرہ ہے ایسے موقع سے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ انسان تیمم کر لے چنانچہ ان مسائل کو ذکر کرنے کے بعد خود ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے اہمین اور آپ کو جو غسل کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر آپ کا غسل نہیں ہے تو آپ غسل کیجئے نہائیے یہ جو دن میں پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضو کرنے کا حکم دیا ہے یہ ہاتھ پیر چہرہ یہ سب دھونے کا حکم دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے حکم نہیں دیا ہے تاکہ آپ مشقت میں مبتلا ہوں پریشانی مبتلا ہوں آپ کو مقصد پریشان کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اپنے بندوں کا اللہ تعالیٰ پاک و صاف دیکھنا چاہتا ہے جہاں انسان کا دل پاک ہو انسان کے دل کے انتر طارت ہو وہیں انسان کا جو داہر ہے اس کے اندر بھی طارت ہو آدمی کا چہرہ صاف سترا ہو آدمی کا ہاتھ صاف سترا ہو آدمی کا پاؤں صاف سترا ہو آدمی کے سر میں صفائے صدرائی ہو تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پاک و صاف رکھے وہ آدھا جو انسان کے عموماً لوگوں کے سامنے ہوا کرتے ہیں کلے ہوتے ہیں جتنی مرتبہ بھی انسان صلاحات کے لئے آئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے اس کے سامنے کھڑا ہو انسان ان کو صاف سترا کر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تطغیر کرنا چاہتا ہے آپ کو پاک و صاف رکھنا چاہتا ہے پاک و صاف دیکھنا چاہتا ہے اللہ خود جمیل ہے اس کے حسن و جمال پایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ حسن و جمال کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی شکل اطاف فرمائی ہے اچھی صورت اطاف فرمائی ہے تو انسان اسی طرح سے صفائی کے ساتھ سترائی کے ساتھ سلیقے سے انسان دنیا کے اندر رہے یہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ جمال کے ساتھ رہے خوبصورتی کے ساتھ رہے اپنی اچھی شکل و صورت بنا کر کے رہے اللہ سبحانہ وتعالی کو یادہ پسند ہے لہذا اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو طاہر صاف سترہ دیکھنا چاہتا ہے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ نہائیں اور اس کے علاوہ حکم دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو کہ ہر صلاحات کے وقت وہ عدو کر لیا کریں اور اگر اس کا امکان نہیں ہے مختلف اسباب کی وجہ سے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے موقع سے دوسری آسانی پیدا فرما رکھی ہے کیسے موقع سے آپ پاک مٹی سے تیمم کر لیا کیے تیمم کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر واضح فرما دیا ہے فم سحو بی وجوہکم وائدیکم من آپ اپنے ہاتھوں اور اپنے چہرے کا مسح کریں اپنے ہاتھوں اور اپنے چہرے کا مسح کس طرح سے کیا جائے گا وہ انشاءاللہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے اس حدیث کی شرح کے زمن میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے کس طرح سے ہاتھوں پر مسح کرنا ہے کس طرح سے ہمیں چہرے پر مسح کرنا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے جو فرامین حقام ہیں ان کی وضاحت عملی طور پر پریکٹیکل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا ہے کہ آپ اس طرح سے تیمم کیا کریں گے اس حدیث کے زمن میں انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَعُوا بِعُجُوِكُمْ وَعَيْدِيكُمْ مِنْ آپ پاک مٹی کا غست کریں اور اس کے ذریعے سے آپ تیمم کر لیا کریں اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کا مسوے کر لیا کریں اس کے ذریعے سے انسان کو طہارت حاصل ہو جائے گی پاکیس کی حاصل ہو جائے گی اور اس مٹے کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے طیب کی شرط لگا رکھی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو طہارت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ طہارت کے ساتھ رہیں صفائی سترائی کے ساتھ رہیں تو جس مٹے سے تیمم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے اندر بھی شرط لگا دی گئی ہے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا کہ آپ سعید طیب پاک مٹی جو ہوتی ہے اس مٹی کے سے آپ تیمم کریں جو کہیں گندی مٹی ہے جہاں لوگ گندگی پہلاتے ہیں جہاں لوگ جا کر کے مثلا پیشاب کر دیا کرتے ہیں یا اور جہاں پر جو گندی جگہ ہیں ایسی گندی جگہوں کی مٹی کو تیمم کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اپنے بندوں پر کرم اس کے عنایت اور اس کی آسانی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دین کو آسان بنایا ہے اور دین پر عمل کرنے میں کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں رکھی ہے اسی سے موراب سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور اسی طرح سے وقت پر نماز ادا کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر انسان کو صلاحات کا وقت ہو چکا ہے اور وضو کرنے کے سباب مہیا نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکم نہیں دیا اپنے بندوں کو کہ صلاحات کو مؤخر کر دو جب پانی مل جائے گا تب وضو کر کے نماز پڑھنا نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا نہیں کہا بلکہ حکم دیا کہ آپ کو صلاحات وقت پر پڑھنا ہے بے شکی صلاحات مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرد ہے جب ہم چاہیں کوئی نماز پڑھنا چاہیں پڑھ لیں ایسا نہیں ہے ظہر کی صلاحات کا اپنا وقت ہے اسے اس کے وقت میں پڑھنا ہے عصر کی صلاحات کا اپنا وقت ہے اسے اس کے وقت میں پڑھنا ہے مغرب کی صلاحات کا اپنا وقت عشاء کی صلاحات کا اپنا وقت فجر کی صلاحات کا اپنا وقت یتنے بھی نماز ہیں ان تمام نمازوں کے اوقات متعین ہیں ان تمام نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا ہے یہاں تک کہ اگر انسان غضو کے لیے غسل کے لیے پانی اسے نہیں مل رہا ہے تو یہ اجازت نہیں ہے کہ انسان نماز کو مؤخر کر دے بلکہ اس کے لیے دوسری آسانی اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کر رکھی ہے کہ پانی میں اثر نہیں تو آپ تیمم کر کے آپ وقت پر سلاعت ادا کیجئے سلاعت کو اس کے وقت سے مؤخر نہ کیجئے اسی طرح سے اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیمم صرف وصرف وضو کا بدل نہیں ہوتا ہے کہ صرف وضو کرنا ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے تو آدمی تیمم کر لے بلکہ یہ تیمم یہ غسل کے لیے بھی ہوا کرتا ہے کہ آدمی کو اگر غسل کی حاجت ہے ضرورت ہے احتلام کی وجہ سے یا بیوی جسمانی تعلقات کی وجہ سے اگر انسان کو غسل کی ضرورت ہے اور پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے تو پھر ایسے موقع سے انسان کو حکمی دیا گیا ہے کہ صلاعت کو مؤخر نہیں کرنا ہے نہ فجر کی صلاعت کو مؤخر کرنا ہے نہ کسی اور صلاعت کو مؤخر کرنا ہے بلکہ ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے اگر وضو نہیں کر سکتے غسل نہیں کر سکتے مجبوری کی وجہ سے تو ایسے موقع سے تیمم کیجئے اور تیمم کر کے صلاعت ادا کیجئے لہذا ہمیں اور آپ سب کو یہ صلاعت کے اہمیت اور صلاعت کے اس کے اوقات پر پابندے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور تمام نمازوں کو ان کے اوقات میں ہمیں ادا کرنا چاہیے اب اس کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے تیمم کے تعلق سے ایک حدیث جو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب تیمم کے اندر پیش کی ہے جس حدیث کا نمبر ہے 347 اس میں دو صحابہ اکرام کا ایک واقعہ ہے جسے ایک تابعی ابو وائل شقیق ابن سلمہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے فرماتے ہیں ایک بار میں دو صحابہ اکرام عبداللہ ابن مسعود اور ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا یہ دونوں عظیم صحابہ اکرام اس امت کے عظیم فقی یہ دونوں کے دونوں حضرات کوفہ میں موجود تھے کوفہ میں ان کی رہائش تھی اور جو بھی مسائل اہل کوفہ کے ہوا کرتے تھے ان صحابہ اکرام سے آ کر دریافت کیا کرتے تھے کوفہ کے اندر جو صحابہ اکرام میں بڑے علماء موجود تھے انہی میں سے صحابہ رسول امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح سے ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابہ اکرام تھے جو کوفہ کے اندر رہے ہیں اور وہاں کے لوگ اپنے مسائل کا حل ان صحابہ اکرام سے دریافت کیا کرتے تھے ابو وائل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ میں دو صحابہ اکرام ابو موسیٰ عشعری اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسیٰ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَا فَلَمْ يَجِدِ الْمَاعَ شَهْرًا مَا كَانَ يَتْيَمَّمْ وَيُصَلِّ ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال کیا اور یہ کہا کہ اگر کسی انسان کو پانی نہ ملے کسی انسان کو جنابت لاحق ہو گئی اسے غسل کی حاجت ہے اور اسے پانی نہیں مل رہا ہے تو کیا وہ تیمم کر کے نماز نہیں پڑھے گا کوئی انسان جسے مہینے بھر پانی نہیں مل رہا ہے تو کیا ایسے انسان کو شریعت کے اندر یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ تیمم کر لے اور تیمم کر کر کے صلاح ادا کرے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع سے کہا نہیں ایسے شخص کو اجازت نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کو جنابت لاحق ہو جائے جنبی ہو جائے غسل کی ضرورت ہو جائے اور اسے پانی نہ مل رہا ہو تو جب تک اسے پانی نہ ملے غسل نہ کر لے تب تک وہ شخص صلاح نہیں ادا کر سکتا ہے جب یہ بات کہی صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تو دوسرے صحابی رسول ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فَكَيْفَ تَسْنَعُونَ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ یہ جو سورِ مَائِدَةِ والی آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَطَيَمَّ مُسَعِيدًا طَيِّبًا اگر آپ نے اپنے بیویوں سے ملامسہ کیا ہے بیویوں سے جسمانی تعلقات قائم کیا ہیں اور اس کے بعد پانی نہیں مل رہا ہے تو آپ تیمم کر لیا کیجئے فرمایا کہ اس آیت کا آپ کیا جواب دیں گے اللہ تعالی عنہ نے تو اس آیت کے اندر فرمایا ہے کہ اگر آپ کو غسل کی حاجت ہے اور آپ کو پانی نہ ملے تو ایسے موقع سے آپ تیمم کر لیا کریں اور آپ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کو پانی نہ ملے تو پھر ایسے موقع سے وہ غسل کی جگہ پر تیمم نہیں کر سکتا ہے فَقَالَ عَبْدُ اللَّهُ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَدَا لَأَوْ شَكُوا إِذَا بَرْدَ عَلَيْهِمُ الْمَا اَنْ يَتَيَمَّمُ السَّعِيدِ تو اس پر جواب دیا دوسرے صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اگر ہم لوگوں کو یہ فتوہ دے دیں اور لوگوں سے بتا دیں اگر کسی انسان کو غسل کی ضرورت ہے اور اسے پانی نہیں مل رہا ہے پانی کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتا ہے تو پھر ایسا نہ ہو اس طرح سے لوگ کریں گے کہ اگر کبھی انسان کو غسل کرنا ہے اور سردی کا موسم ہے پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے تو لوگ غسل نہ کر کے سوچیں گے کہ میں مسعود نے یہ فتوہ دیا ہے چلو تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد میں آگر کے پہنچ جائیں گے اگر ہم اس طرح سے فتوہ لوگوں کو دے دیں غسل کی جگہ پر تیمم کرنے کا تو پھر لوگ ہمارے اس فتوے کا غلط استعمال کریں گے مسیوس کریں گے ہم تو انہیں یہ بتائیں گے جب انسان کے ساتھ مجبوریاں ہو تو ایسا کریں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہانے تلاش کرنے والے ہوتے ہیں لہذا انہیں موقع مل جائے گا اور وہ لوگ اگر سردی کا موسم ہے تھوڑا ٹھنڈا پانی ہے تو اس سے نہ نہا کر کے وہ تیمم کر کے آکے مسجد میں پہنچ جائیں گے قلتو وَإِنَّمَا كَرْهِ تُمْحَاذَا لِذَا تو ابھی کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ آپ حضرات غسل کی جگہ پر تیمم کرنے کو اس لئے نہ پسند کرتے ہیں اس لئے منع کرتے ہیں اسی سبب کی وجہ سے کہ لوگ کہیں غلط استعمال اس کا نہ کریں تو انہیں فرمایا جو منع کیا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ ہوئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کا غلط استعمال کریں جب یہ بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمائی تو ابو مساشر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آگے کہا عَلَمْ تَسْمَا قَوْلَ عَمَّار لِعُمَر کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ یہ بتائیں کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی جو حدیث عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عمر بن خطار رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بیان فرمائی تھی کونسی وہ حدیث تھی بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي حَاجَتٍ فَأَجْنَبْتُو فَلَمْ أَجْدِلْمَا فَتَمَرَّقْتُ فِي السَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّقُ الدَّابَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَال اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ اَن تَصْنَعَا كَدَ امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک بار میں سفر میں تھا سفر میں مجھے جنابت لاحق ہو گئی غسل کی ضرورت ہو گئی اور سفر میں میرے پاس پانی موجود نہیں تھا میں نے سوچا اب کیا کروں تو میں نے یہ سوچا کہ جس طرح سے آدمی کو وضو کرنا اور پانی نہ ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہم اس طرح سے تیمم کر لیا کریں تو اگر غسل کرنا ہو کسی انسان کو اور پانی نہ ملے تو پھر اسے اپنے پورے بدن پر مٹی مل لینا چاہیے پورے بدن پر مٹی سے مسے کر لینا چاہیے تیمم کر لینا چاہیے تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچ کر کے وہیں مٹی پر لوٹ پوٹ گیا میں اس طرح سے مٹی پر لوٹ پوٹ گیا کہ پورے بدن میں میرے مٹی لگ جائے اور اس طرح سے میرے بدن کا تیمم ہو جائے گا ظاہر ہے کہ یہاں پر تنہا ہیں ضرورت آ پڑی ہے پانی نہیں ہے غسل نہیں کر سکتے ضرورت آ پڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کر سکیں پوچھ سکیں لہذا انہوں نے ایسے موقعے سے یہ قیاس کیا کہ جب وضو کا تیمم مسترے سے ہوتا ہے تو غسل کا تیمم مسترے سے ہوگا لہذا صحابی رسول نے پورے بدن پر اس طرح سے تیمم کیا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بعد میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بیان کیا صحابے کرام جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا تھا اور انہوں نے اپنے طور پر کوئی کام کیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے دریافت کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کام اس طرح سے کیا ہے کیا ہمارا یہ کام صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے اگر وہ کام صحیح ہوتا تھا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپ نے صحیح کام کیا اور غلط ہوتا تھا تب بتاتے تھے نہیں آپ کا یہ کام صحیح نہیں تھا اور آپ کو یہ کام اس طرح سے کرنا چاہیے تھا تو آگر کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے انہیں کیا تعلیم دی تھی وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ حضرات کے سامنے اس کی تفاصیل بیان کی جائیں گی اب اسی پر آج کا ہمارا یہ درس مکمل ہوتا ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى عَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ